بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی لا تقنتو ورحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو لا تقنتو ورحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ اللہ تمام کے تمام گناہوں کو ماف کر دے گا ماف کر دے گا کتنا کریم پروردگار ہے کتنا رحیم پروردگار ہے کتنا مہربان پروردگار ہے جو اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ تُو نے لاگ گناہ کیے کوئی بات نہیں تُو جہاں تک گناہ کرتے کرتے پہنچ گیا ہے وہیں ٹھہر جاؤ اس سے آگے نہ پڑ جہاں تک بھی پہنچ گیا ہے کوئی بات نہیں بس تُو وہیں ٹھہر جاؤ رک جاؤ اور پھر پلٹا میری طرف پلٹا میں تیرے سارے گناہ ماف کر دوں گا تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مایوسی تو کفر ہے اس لئے کہ مایوس شخص کیا کرتا ہے اللہ کے باب میں بدگمانی سے کام لیتا ہے وہ اللہ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا اگر مایوس ہو رہے کوئی اللہ رحیم ہے کریم ہے مہربان ہے ماں سے زیادہ مہربان ہر شہ سے زیادہ مہربان اس کی مہربانی کی مثالی نہیں ہے بینظیر ہے وہ اتنا مہربان پروردگار رحیم و کریم پروردگار خالق مالک جس نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے نواز آیا وہ ہم سے خود کہہ رہا ہے تُو نے میری نافرمانی کی معصیت کی گناہ کیا کوئی بات نہیں اب گناہ سے کیا تُو تھکا نہیں ہے باقی یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے روز و شب کہ اتنی عمر ہو گئی ہماری گناہ کرتے کرتے کیا ہم تھکے نہیں ہیں کیا بہتر موقع نہیں آگیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک لیں اور گناہ کی وادی میں آگے نہ بڑھیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں مایوسی کا شکار نہ ہو مایوسی کفر ہے کیوں اس لیے کہ انسان جب انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے ایک گناہ کر ہی لیا ہے تو میں اللہ کے رحمت کے شہر سے دور ہو گیا ہوں اللہ سے دور ہو گیا ہوں تو پھر وہ ایک گناہ ہو گیا چند گناہ پھر وہ گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے اب تو اللہ سے دور ہو ہی گیا تو اب جہاں ایک گناہ کیا دوسرا بھی کرلوں جہاں دوسرا کیا تیسرا بھی کرلوں یہاں تک گناہوں میں ڈوب جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو میں ڈوب ہی چکا ہوں جب ڈوب چکا ہوں تو پانی میرے سر سے ایک بالشت اوپر ہو یا کئی میٹر اوپر ہو کیا فرق پڑتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے نہیں میرے باپ میں ایسا گمان مت کر میرے بارے میں ایسا نہ سوچ میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا تو مایوس نہ ہو اور میں نے یہ توبہ اور استغفار کا جو دروازہ رکھا ہے وہ اسی لئے رکھا ہے کہ اگر تو اپنے گناہوں کے ذریعے میری رحمت کے شہر سے دور ہو گیا ہے تو توبہ اور استغفار کے ذریعے توبہ اور استغفار کے دروازے کے ذریعے دوبارہ اس شہر رحمت میں داخل ہو جاؤ میری رحمت تیرہ انتظار کر رہی ہے میں خود تیرہ انتظار کر رہا ہوں گناہوں کو ترک کر دیں جہاں تک پہنچ گیا وہیں ٹھیر جا لوٹا میرے بندے لوٹا فیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ دَائِن دَوَعُن ہر بیماری کا ایک علاج ہے ایک دواء ہے اور گناہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج اگر کچھ ہے تو وہ توبہ ہے اور وہ استغفار ہے حضرت عمیر المومنی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تَعَتَّرُوا بِلْاستِغْفَار استغفار کی خُجبو سے مُتَّر ہو جاؤ استغفار اور توبہ اگر عطر لگا لو لَا تَفْضَحْكُمْ رَوَائِحُتْنُونَ کہ تمہیں پھر گناہ کی بدبو رسوہ نہیں کرے گی انسان کو انسان کے جسم سے اگر بدبو پوٹ رہی ہو تو اس کو چھپانے کیلئے وہ کیا کرتا ہے اگر وقت نہیں ہے نہانے دھونے کا اپنے بدن کو صاف کرنے کا تو عطر لگا لیتا ہے وہ عطر اس کی بدبو کو چھپا لیتی ہے لیکن توبہ وہ عطر ہے جو گناہ کی بدبو کو صرف چھپاتا نہیں ہے بلکہ بالکل مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اللہ فرما رہے ہیں استغفار اور توبہ کہ خُجبو سے خُج کو مُتَّر کر لو تاکہ گناہ تمہیں رسوہ نہ کرے اس لیے کہ گناہ رسوہ کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے سامنے بھی شاید لوگوں سے اپنے گناہ کو بچا لے جاؤ چھپا لے جاؤ اور کسی کو معلوم نہ ہو لیکن اللہ تو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے نا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے دنیا اللہ کے سامنے ہے اور ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں اللہ کے سامنے ہم بھی ہیں اللہ کے سامنے گناہ نہ کریں تو کیا بہتر ہو اللہ ہمیں گناہوں کو ترک کرنے کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ